بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرید ملک خالد سوئنگ مشین ڈیلر کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ویور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ زگزگ مشین اور سادہ مشین کے حوالے سے میں ویڈیو اپلوٹ کرتا رہتا ہوں آج میرے پاس موڈل ہے سنگر ٹرڈیشن بہت سیرا یوزر ہے اس کے تو آج میں نے سوچا اس پر ویڈیو بناتا ہوں آپ کے لئے اس کی جو بیسک سلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر فنکشن ہے وہ اس کے آپ کو انشاءاللہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میرے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ میرا مشین ہے کہ جیسے جیسے موڈلز آتے جائیں گے سب کیا جائیں تاکہ آپ ہر بندہ گھر بیٹھے اپنی بیسک چیزیں گھر پہ ٹھیک کر سکے بہت سارے یوزر ہیں ان کی ریکائرمنٹ بھی تھی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو سب سے پہلے ہم نے اس کو اوپر سے داگا لگایا داگا لگانے کے بعد آپ سٹوپل لگا لیں سٹوپل لگانے کے بعد جی میں کلوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح نظر آسکے سب سے پہلے اوپر سے آپ نے داگا نیچے لے کے آنا ہے یہاں سے پہلی لائن کے اندر پھر اوپر اور سامنے لیور کے اندر اگر لیور نظر نہ آئے تو آپ اس کو سائٹ سے گھما کے لیور کو اوپر لے آئیں اور اس کے اندر داگا ڈال لیں کیا ہم نے نیچے سے اس کی جو بوبن ہے اس کو نکالنا ہے اور اگر اس کے اندر داگا ہے تو اس کو آپ ٹھیک ہے اگر نہیں داگا تو یہ یہاں سے آپ بوبن لگا کے اس طرف کر کے یہاں سے داگا ادھر لے کے آئیں گے تو اس کو آپ داگا فل کر سکتے ہیں یہ پیڈل والی مشین ہے سنگل کی اچھی مشین ہے ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلیں کہ ہمارا سیٹ اپ لاہور کے اندر ہے ہم لوگ زگ زگ اور سادہ مشین کے اندر ڈیل کرتے ہیں کوئی بھی بائے کرنا چاہے موڈل کے حساب سے آپ ہمارے پاس کافی سٹوک ہوتا ہے آپ بائے کر سکتے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ ڈیور کرتے ہیں جو بھی چیز آپ کو پسند ہوگی آپ مجھے ورس اپ پر اسی نمبر پر ڈسکسن کے اندر میرا نمبر ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں داگہ ڈالنے کے بعد میں سوئی کا داگہ اوپر لے کے آئرہ نیچے سے اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کے اندر میں نے یہ پیپر لگایا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو امرائیڈی کے ڈیزائن بھی دکھا سکوں پیڈل میں یہ مشین ہے ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ کیا اس کی جو سادہ سلائی ہے سادہ سلائی کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بٹن نانا آپ کو جب آپ نے یوں ٹرن لینا ہے پیچھے جانا ہے اس سے آپ ٹانکہ پکا کر سکتے ہیں یہ لینٹ ہے اس کی لمبائی کو کم زیادہ ٹانکے کو کر سکتے ہیں یہ اس کی ویڈز ہے اس سے ڈیزائن کی چڑائی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ٹینشن پوسٹ سے آپ ٹانکہ نیچے اور اوپر والا ٹھیک کر سکتے ہیں سٹچ کے لیے ہے یہ ڈائل کے اوپر جتنے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں اس کو آپ جانجی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں سے آپ یہ دیکھیں یہ سلائی کا نشان ہے یہاں پہ ہم نے کیا اور یہاں سے لمبائی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں جتنی آپ کو ٹانکے کا ٹانکہ چاہیے اب ہم اس کے اوپر امرائیڈی کا ٹانکہ بناتے ہیں کوئی بھی کوئی سب ہی آپ اس کو ڈائل کو آگے کریں اور جب آپ نے مرائیڈی کا ٹانکہ بنانا ہے تو پھر اس کی ویٹس کو آپ نے یہاں سے موو کرنا ہے جو مرضی پوائنٹ آپ کر سکتے ہیں لمبائی اپنے مرضی سے آپ کر سکتے ہیں جتنی آپ لمبائی رکھنا چاہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے ڈیزائن لمبا بنانا ہے اس کو خودا سا ٹھیک بنانا ہے ابھی میں بنا آگیا آپ کو دکھاتا ہوں سکتے ہیں آپ کو دیکھیں بڑا اچھا اس کا ریزلٹ آ رہا ہے بہت اچھا اس کا فونس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح سے باقی بھی سٹیچز اس کے ایک دو نکالتا ہوں میں کبھی اچھے سٹیچز ہیں اس کے اندر کوٹ ونڈی کی مجینہ پیڑل کے ساتھ چلے گی لیڈن چینہ بٹ اچھی مجینہ یہ دیکھیں اچھا اس کا مشالہ ٹنکا آیا ریزلٹ اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور ٹنکا بناتے ہیں کوئی سا بھی اچھا یہ ایک چیز اور بتانے والی اس میں ہے کہ یہ آپ گوھر کریں کہ اس کے ایک بلیک ہے اور ایک بلو کلر ہے دو قسم کے ڈیزائن ہے بلیک کلر کا جو ڈیزائن ہے وہ آپ کا بنے گا یہ زیرو سے لے کے ون کے درمیان اور بلو والے جو ہیں آپ اس کو ایس پہ لے جائیں مثال کے طور پر وہ بلو والا آپ کا بنے گا جون کا بھی آپ نے ڈیزائن بنانا ہے بلو والا جیسا کی یہ میں بنا رہا ہوں بلو والا اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کلوز کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہا کہ اچھا ڈیزائن ہے اس کا آج میں پہلے بھی بتا چکا ہوں زگزا کے حوالے سے آپ لوگ مشورہ کرنا چاہیں مشین بائے کرنا چاہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سا خیار رکھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفیز و امان میں رکھیں اللہ حافظ امان اللہ